شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ تھے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول دشمن سامنے ہے اور ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے جبکہ ہم لوگ بھوکے ہیں انسار نے کہا کیا ہم اپنی اونٹنیاں زبا نہ کریں اور انہیں لوگوں کو کھلا دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جس شخص کے پاس زائد کھانا ہو وہ لے آئے ہر شخص کوئی ایک مدھ لا رہا ہے کوئی سا لا رہا ہے کوئی زیادہ کوئی کم سارے لشکر میں بیس سے اوپر کچھ سا بنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پہلوں میں بیٹھ گئے اور برکت کی دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو اور چھینہ چپٹی نہ کرو سارے آدمی کوئی اپنے چمڑے کے برطن میں کوئی اپنے کسی اور برطن میں بھرنے لگا نوبت یہاں تک پہنچی کہ آدمی اپنی کمیز کی گھرہ لگاتا کہ اس میں کتنا آئے گا اور اسے بھر لیتا لوگ فارغ ہو گئے کھانا اسی طرح تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو بندہ اسے سچائی کے ساتھ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسی آگ کی کرمیتیں بچا لے گا